اور سورج ان کے غار سے راستہ کٹ کے نگلتا ہے کہ ان کی مینہ خراب نہ ہو اور رعب سے اور وہاں ایک شیر کو بٹھا کر ان کی مدد کی گئی ہے شیر حفاظت کے لئے شیر ہے کتہ نہیں شیر کتہ نہیں ہے بلکہ شیر ہے جیان کیونکہ کلاب دریندے کو کہہ جائے شیر کو کلاب کے اطلاق سارے دریندے دوبر ہوتا ہے اصابہ کاف کا کتہ نہیں ہے اصابہ کاف کا شیر ہے جیان اصد ان کو کروٹے دیتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت بھی کروانی تھی کہ سوتے ہوئے کوئی جانور نہ کھا جائے ان کو کوئی ان کے اوپر حملہ نہ کر لے ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس غار کے دہانے پر ایک کتہ بٹھا دیا تھا اور وہ کتہ ان کی حفاظت کر رہا تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ان کا جو کتہ تھا بَاسِتُنْ زِرَاعِهِ بِالْوَسِی اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا غار کے دہانے پر جیسا کوئی غار کے دہانے پر بیٹھا وہ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے ایک طویل عرصے تک یہ کتہ اسی طریقے سے بیٹھا رہا بیٹھا رہا کہ یہ کتہ بیٹھ کر ان کی حفاظت کرتا تھا اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرتا تھا تو وہ آپ کو کوئی سارا سنا رہا چرواز ساتھ ہو لیا مجھو بھی لے چھو اس کے بھاگ جاگ اٹھے کتہ بھی خوش نصیب تھا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا دیکھو نیکوں کے ساتھ ناپاک بھی چلا جائے تو وہ بھی معزز اور محترم ہو جاتا ہے اور بروں کے ساتھ نیک بھی چلا جائے تو مردود ہو جاتا ہے لیے کہتے ہیں اچھی صحبت میں رہو بروں کی صحبت سے بچھو جو غفل کر دیں جو غفلت میں لے جائیں ان سے بچ کے رہو تو اللہ تعالی نے کتے کو اتنے اتمام تے ذکر کیا حالانکہ آپ نے فرمائے جس گھر میں کتہ اور صدر میں فرشتہ نہیں جاتا اور ادھر اللہ تعالی وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ فِرَعَيْهِ بِالْغَصِیرِ تو نظر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو عدد میں شریع کر دیا سبحان خمسة سادسہم کلبوہم سبات وثامنہم کلبوہم 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 کتے جیسی ناپاک چیز نے جب نیکوں کی صحبت افتیار کی تو وہ بھی محبوب بن گیا قرآن میں آگیا کیا سب عائزت ہوگیا قرآن میں آگیا ہم 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 تو کسی کو زلیر کمائے گاتے ہیں بھر کتہ جانور بھی جنت میں جائیں گے انہوں نے آٹھ جانوروں کی لس لکھی ہے ان میں ایک اصحابِ کحف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا آپ سوچیں کتہ جنت میں جا رہا ہوگا اور ہم انسانوں کی شکل والے جہنم کی طرف کھینٹ کے لے جائے جا رہے ہوں گے تو اس وقت کتہ کہے گا نا کہ تم مجھے حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور میرا نام تو گالی بن گیا تھا تم کسی کو گالی دینا چاہتے تھے تو اس کو کتہ کہتے تھے مگر میں تو سمائیدار نکلا میں نے اللہ والوں کے قدم جہنم ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دیا دیکھو کتہ ہونے کے باوجود میں آج جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوں اور تم انسان اپنے آپ کو کہلانے والے آج جہنم کے اندر اندھے مگرائے جا رہے ہو قرآن کریم وہ ہے جو پیغمبر کی ذات پہ اترا ہے تو اجمع امت کا انکار کر دینا یہ قرآن کریم کے انکار کے دروازے کھولنے والا جرم ہے اللہ ہمیں اس جرم سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اجمع امت کو ماننے کی توفیق اتا فرمائے یا اولیاء فقہاء اور صلح امت کے فیصلوں کو مانا جائے ایک طرف حرد واحد ہے ایک طرف امت کا اجمع ہے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی سمجھایا ہے من شزہ شزہ فن نارے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ جہنم کے تک پہن جاتا ہے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے بھی کتاف فرمائے دیوبند والے خلاف اور مزائر دو والے خلاف اور فلان خلاف سارے علماء جوانر دنیا کے فضوے دیتے ہیں وہ بجائے اور نہیں سے نہیں چیز استاد کو راضی نہیں کر رہے ہیں نہیں سے نہیں چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اصحابہ کام تک پتہ نہیں شیر ہے شیر اگر کسموں پر صرف نے کہا کہ شیر ہے نہیں تفسیر چاری کر دی موسیقی